کے علاقے میں دکانوں کی اوپر جو دکانیں توڑی گئیں اور اس کے اوپر کافی ہمیں بھی پریشانی ہوئی اور جن کی دکانیں توڑی گئیں ان کو بھی کافی پریشانی ہوئی اور اس کے اوپر پھر ہمارے دوستوں نے احتجاج کیا اور ٹھیک احتجاج کیا احتجاج کرنا چاہیے تھا اور ہماری انجمن تاجران نے بھی ہماری توجہ دلائی ہماری میٹنگ ہوئی کہ اس کو حل کیا جائے مبین صاحب نے علاقے کے ایم پی اے ہونے کی حیثیت سے ہم سے کافی ملاقاتیں کی ادھر سے ہمارے ایک اور دوست ہیں ایم پی اے نصراللہ زیرے صاحب انہوں نے بھی ملاقاتیں بھی کی اور آپ لوگوں سے بھی رابطہ کیا تو ہم نے پھر اس کے ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے ہم نے موقع پہ دیکھا سروے کیا ہم نے ویڈیو شوڈیو بنائی لوگوں سے رابطہ کیا تو اس کے نتیجے میں پھر ہم نے دو ٹیمیں بنائیں ایک ٹیم ہماری سی آئی اے کی تھی اور ایک ٹیم ہماری ڈسٹرک پولیس کی تھی جو انویسٹیگیشن کامیابی دھی تو ہم نے جو ہے اس میں سے سات لوگ جو ہیں ان کی نشان دی ہوئی کہ جنہوں نے یہ واردہ تھی ہے اور سات میں سے ہم نے پہلے دو کو پکڑا دو میں مزید انہوں نے بتایا تو آگے ہم نے تین کو اور کو پکڑا پانچ پکڑے گئے وہ پانچ لوگ اس وقت وہاں آپ کے سامنے موجود ہیں اور جو ریکوری ان سے ہوئی ہے وہ بھی وہاں موجود ہیں لیکن چونکہ ہم نے شہادت کی خاطر ان کے چہرے ڈھانکے ہوئے ہیں عدالت میں آپ نے ان کو شناخت کرنا ہے اور سمان بھی ہم نے پیک کر کے سیل کیا ہوا ہے وہ سمان کی تفصیل ہمارے پاس موجود ہے لیکن وہ شناخت کا عمل جو ہے وہ عدالت میں ہوتا ہے اگر ہم ان کی شناخت آج ظاہر کرتے ہیں تو عدالت میں یہ بندے سارے چھوٹ جاتے ہیں فورا نہیں اس وجہ سے یہ قانونی تقاضے کے لیے ہم نے یہ کیا اور ہماری ٹیموں نے میند کر کے ان لوگوں کو گرفتار کیا اس میں دو بندے جو ہیں جو ابھی تک گرفتار ہو گئے ہیں آپ کے پاس لکھا ہوا بھی ہے محب اللہ یہ کاکڑ ہے قوم کا اور احمد گل یہ افغانی ہے یہ بھی قوم کا کاکڑ ہے عبدالغفور ہل جی ہے محمد میر ہے اور عبدالحق ہے ان کو ہم نے گرفتار کر کے ان سے رکوریاں کی ہیں باقاعدہ اور اس کے علاوہ جو بندے جو ابھی ایک گینگ کا جس نے یہ پلاننگ کی تھی ساری جس یہ کہ یہ کام کیا جائیں اس کا نام سید محمد ہے عرف صدو یہ سنجرانی بلوچ ہے اور یہ مفرور ہے اور اس کے لیے ہم نے کافی کوشش کی ہے ہم دوسرے صوبے میں بھی گئے ہیں اور ان دنوں تک جب تک ہم یہ کر رہے ہیں وقت گزرا ہے تو ہم نے دوسرے صوبے کے شہروں میں بھی کوشش کی ہے لیکن ہم اس کو ابھی گرفتار نہیں کر سکے لیکن یہ گرفتار انشاءاللہ ہو جائے گا اور ایک ہے محمد دعوت یہ افغانی ہے اور اس کی بھی انٹیفکیشن ہوگی ہے افغانی ہونے کے باوجود یہ بھی گرفتار ہو جائے گا ہم بہت ساری باتیں آپ کو اس لیے نہیں بتا سکتے کہ جو کرمنل کے اور اس کے لیے فائدہ مند ہوتی ہیں تو اس دوران میں ہم نے ابھی تک جو برامدگی کی ہے میں ابھی تک کی برامدگی کی بات کر رہا ہوں اکاون ہزار روپیہ برامد کیا ہے چونہ عدد مختلف موبائل فونز برامد کیے ہیں ایک عدد سونے کا گھڑی کی ہے دو پسٹل ہم نے جو انہوں نے استعمال کیے تھے وارداب میں وہ کیے ہیں تیس گنڈی سگرٹ جس میں بینسن گولڈ لیف پائن اور ٹرڈیشن وغیرہ سگرٹ ہیں جو کہ ہمارے دکانداروں نے میں پہلے سے بتایا ہوا تھا کہ ہمارے سگرٹ بھی چوری ہوئے ہیں ایک عدد کیمرہ ہے چھوٹا اور ایک چار عدد موٹسائیکلز ہیں جو انہوں نے واردات میں استعمال کیے تھے موٹسائیکلوں کا تعلق آپ کے دکانداروں سے نہیں ہے وہ انہوں نے واردات میں استعمال کیے تھے بارہ عدد کارٹن جو ہے نا وہ پیک موبائل فونز ہیں بارہ عدد مختلف جو بند ڈبے والے ہیں وہ بھی آپ لوگوں نے اپنی میٹنگ میں ادھر سارا بتایار لکھ کے بھی دیا تھا سترہ عدد مختلف شکستہ موبائل فون ہے جو کہ ریپیر کے لیے یا ان کاموں کے لیے آئے ہوں گے دکانوں پر اور پچیس عدد متفرق موبائل کی بیٹرییاں ہیں کیونکہ اس طرح کی دکانیں ماں تھیں جن میں ایسی چیزیں تھیں جو تھیں اور ایک عدد جلی پسٹل ہے جو پلاسٹک ہے جو انہوں نے پسٹل کے طور پر استعمال کیا اور ایک ایوو کی ڈیوائس ہے اور ایک ایم پی تھری کی ڈیوائس ہے اور یہ چیزیں ہم نے برامت کی ہیں ابھی ہماری انٹروجیشن ان سے مزید ہونی ہے ان کے دو ساتھی بھی پکڑے جانے ہیں سرغنہ بھی پکڑیں گے تو کچھ ابھی بھی معلومات ہیں کہ انہوں نے پلان کیا اور کس طرح کیا لیکن سرغنہ کے پکڑنے کے بعد ہم آپ کو باقاعدہ پریس کانفرنس میں نہیں لیکن آپ کو بلوا کے بتائیں گے کہ انہوں نے کیسے پلان کیا اس نے کیوں کیا اس کے علاوہ پھر ہماری انجمن تاجران اور ان لوگوں سے موقع پہ بھی ڈکٹر یار ممن آدل صاحب یہی نام ہے ڈکٹر صاحب آپ کا کہ ان سے ہماری میٹنگ میٹنگ ہوئی انہوں نے اپنے طور پہ لوگوں کو ارگنائز کیا ہمارے ساتھ بھی تعاون کیا اور ان کا ڈیمان یہی تھی تو انہوں نے پروٹیسٹ کیا تو موقع پہ جا کے میں نے ایک بات کی تھی آپ سے اس دن کہ انہوں نے پروٹیسٹ میں ٹائر جلائے تو میں ویسے ہی ایک پیغام کے طور پہ بھی بات کرنا چاہتا ہوں ادھر بھی میں نے کی کہ پروٹیسٹ کرنا حق بھی ہے اور ضروری بھی ہوتا ہے اچھا ہے پروٹیسٹ میں ہمیں توجہ بھی آتی ہے ہم کرنا چاہیے نارمل ہے لیکن پروٹیسٹ میں ٹائر نہیں جلانے چاہیے اس لیے کہ وہ سڑکیں بھی ہمارے ہی پیسوں سے بنتی ہیں ہم ہی جلائیں گے تو کل کو تکلیف بھی ہمیں ہی ہوتی ہے تو انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ آئندہ یہ پیغام اور جگہوں بھی پھیلائیں گے اور خود بھی عمل کریں گے اور اگر صحافی دوستوں کے ذریعے اور بھی پیغام پہنچ جائے کہ لوگ اتجاج کریں لیکن اپنی سڑکیں خود نہ جلائیں تاکہ وہ ہمارا اپنے ہماری پیسوں سے ٹیک سے وہ بنتی ہیں ہماری ان دونوں میں اور بھی میٹنگیں باتیں ہوتی رہیں کہ اس کو آئندہ کے لیے کیسے روکنا ہے یہ رات چار سے چھے بجے کے دوران یہ واقعہ ہوا تھا تو اس کے لیے پھر ہم نے یہ کہا کہ ان کا بھی مطالبہ تھا اور ہم نے بھی سوچا کہ رات کو پولیس کا گشت بڑھا جائے تو ہم نے رات اس کے بعد سے ہم نے ایگل کی پوری ایک شفٹ جو ہے وہ رات کو لگا دیئے رات کا مطلب ساری رات نہیں رات کا مطلب بارہ بجے تک تو ہماری نارمل ایگل چلتی رہتی ہے بارہ کے بعد صبح چھے بجے تک جو ہے سات بجے تک ہم سات بجے تک ایک پوری ایگل ہم نے مختلف تھانوں میں رات کی ڈیوٹی کے لیے لگا دی ہے اور ہمارے افسروں کا جو گشت ہے وہ نگرانی کے لیے ہوتا ہے مسلسل ہو رہی ہے یہ ہمارا آپ کا ڈیمانڈ تھی ہمارا مطالبہ ہم نے مانا اور ہم نے عمل کیا اور ہماری ذمہ داری ہے اس کو کرنا کہ جیسے کرائم ہوگا اس کے مطابق ہی ہم اپنی پریونٹیف جو ہے وہ کام کریں گے اس کے علاوہ ہم نے یہ کی اور مبین بھائی بھی بیٹھے ہوئے ہیں نصر اللہ زیرے صاحب بھی ان سے بھی ہم نے بات کی ہے اور آئندہ بھی کریں گے خود بھی دکاندار کریں کہ رات میں روشنی کا بھی مناسب بندوبست ہر جگہ پہ ہونا چاہیے جہاں دکانے ہیں اس کے علاوہ ہماری یہ بھی ریکویسٹ ہے کہ سی سی ٹی بھی کیمروں کا جتنا بندوبست اپنی دکانوں کے اردگرد لوگ کر سکتے ہیں وہ بہت ہی اچھا ہے ایسی چیزوں کو روکنے کے لیے ہمارا سیف سی ٹی پروجیکٹ جب لگے گا تو وہ بھی کبر کرے گا ان چیزوں کا لیکن پھر بھی دکانے جو کوئی بندہ اگر اندر چلا جاتا ہے تو وہ سیف سی ٹی سے ہٹکے ہی کیمرے کچھ نہ کچھ لگانے پڑتے ہیں وہ ہماری ریکویسٹ ہیں آپ لوگ اس کے اوپر بھی غور کریں اور لگوائیں اور ایک اور ہماری بات سکتے ہیں جو دکانے توڑی گئیں تو جس کے تو وہ کراس لگے ہوئے تھے نا بڑے تالے جو کراس لگتے ہیں وہ ٹی آئرن سے اور یہ وہ اس کو نہیں توڑ سکے اور دوسروں کو توڑا تو ہم یہ بھی ریکویسٹ کریں گے کہ اپنا بندوبست کرنا چاہیے کہ اس کو دیکھتے ہوئے جتنا مضبوطی کی جا سکے تاکہ کوئی آسانی سے نہ اس کو کر سکے وہ میں اس کا ماہر نہیں ہوں لیکن آپ لوگ اگر ماہر سے یا کسی سے سوچیں گے پوچھیں گے تو بہتر کوئی تجویز مل جائے گی کہ ہم اپنا مضبوط اس کو کریں اور اس کے علاوہ چوکیدار بہتر جاگنے والا جو گو کے چوکیدار کو پکڑا بھی جا سکتا ہے اور اس کیس میں بھی ایسا ہوا ہماری تجویز ہے کہ اگر ایک سے زیادہ علاقہ بڑا ہوتا ہے تو ایک اگر کمپرومائز بھی ہو جاتا ہے تو کم از کم دوسرا بندہ شور مچا سکتا ہے توجہ آ جاتی ہے تو اس طرح کی تجویز ہم نے پہلے بھی رکھی ہیں اور عمل کریں گے تو بہتر ہو سکتا ہے اس کے علاوہ پھر ہم نے اپنی جو ٹیمیں ہیں جنہوں نے ہمارے سی آئی اے اور ڈسٹرک پولیس کی انویسٹیگیشن اور آپریشن دونوں کو ہم تعریفی اسناد دیں گے وہ ہمارا ایک سسٹم ہوتا ہے تعریفی سند جو ہے جو انسپیکٹر اور سے نیچے ہوتے ہیں ان کو ہم ساتھ کچھ پیسے بھی دیتے ہیں ہمارے پیسے بہت زیادہ نہیں ہوتے وہ ٹوکن بنی ہوتی ہے لیکن ہم دیتے ہیں ساتھ کچھ لیکن جو ہمارے افسر ڈی ایس پی اے ایس پی اور اس سے اوپر ہوتے ہیں ان کو لیٹر آف اپریسیشن دیں گے اور وہ اس کیس میں بھی دیا جائے گا تو ہم اللہ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں کہ ہم نے جو ہے یہ بلکل ہی ایسا تھا کہ ایسا کیوں ہوا ہمیں بھی تکلیف تھی آپ لوگوں کا ذاتی جو نقصان تھا ہم نے اس کو اپنا ذاتی نقصان سمجھ کے کام کیا ہے محنت کیا لیکن یہ کام ہمارا بھی مکمل نہیں ہوا اس کو انشاءاللہ جاری رکھیں گے یہ مبین صاحب بات لیں اعوذ باللہ من الشیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج آپ سارے صافی تاجر برادری اور جن ڈاکٹر صاحب ہے جن کی دکانیں لوٹی گئیں ایک بہت افسوسناک واقعہ ہوا تھا کوئٹا کا اور اس میں میڈیا نے اور اسمبلی میں اور مختلف جگہوں پر سوالات ہوئے کہ گورنمنٹ کچھ نہیں کر رہی ہے تو جس دن یہ واقعہ ہوا تو میں نے خود ڈی آئی جی صاحب سے بھی رابطہ کیا اور جام صاحب سے بھی میرا رابطہ ہوا اور جام صاحب نے ڈی آئی جی صاحب کو بلا کے آرڈر دیئے کہ آپ نے فیلال ان بندوں کو سسپینٹ کرے تو اٹسی ایم صاحب بہت خود سیریز تھے اور انہوں نے یہ آرڈر دیئے اور اس پر امپلیمنٹ ہوا اور اس کے بعد جو ہے ڈی آئی جی صاحب اس کو خود لیڈ کر رہے تھے بقاعدہ طور پر ایک ٹیم بنائی اور وہاں خود گئے انہوں نے چیک کیا اور پھر میں آیا میری طبعہ ٹھیک نہیں تھی میں بقاعدہ دکانوں پہ گھوما اور ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ایک ایک دکان پہ گیا پوچھا ان سے باتچیت کی اور بڑا مایوس تھے وہ لوگ کہ بھائی جی ہمیں یہ نہ ہو کہ پلیس تنگ کر رہے ہیں اور یہ نہ ہو تو میں نے ادھر یقین دیانی ان کو کرائی کہ آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے میں آپ کے ساتھ پورا تاؤن میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں میں آیا ہوں آپ کے ساتھ پریشان نہ ہو میں نے اپنا ٹیلفون نمبر بھی دیا بقاعدہ مرابطے میں تھے تو انہوں نے ایف ای آر نہیں کٹی تھی تو اس سے پہلے ہی پلیس نے بہت سی کروائی کر چکے تھے اور پھر بقاعدہ ہم نے ان کو ٹیلفون کر کے اسمبلی بلایا گیا جس میں نصراللہ زیر صاحب بھی تھے میرے دوست وہ ہم آپس میں بیٹھے اور ان کو ہم نے کہا کہ جی آپ ایف ای آر کٹے آغا صاحب بھی تھے اور کاکر صاحب بھی تھے ہم لوگ نے بیٹھ کے ایک میٹنگ کی کہ بھی جی آپ ایف ای آر کٹوائے تو انہوں نے ایف ای آر کٹوائی اور ہم نے جو ہے کام چل رہا تھا ہم نے بندے گرفتار کیے اور یہ ایک گورنمنٹ ایسا نہیں ہے کہ پلیس یا گورنمنٹ سوری تھی مگر انشاءاللہ آئندہ بھی کوئیٹر شہر کے اس طرح واقعے جو ہوئے ہیں یہ آئندہ نہیں ہوں گے وجہ یہ ہے کہ جس طرح گرفتاری یا خوف لوگوں میں آیا ہے کہ یار اس کے چوری کرنے کے بعد پکڑے بھی جائیں گے اور جیسے انہوں نے ڈی ای جی صاحب نے بات کی سی ایم صاحب کے ساتھ ہمارا باتچی چل رہی کیا اور کیمرے کوئیٹر شہر میں ہم لگائیں گے تاکہ اس چیزوں میں ہم ہیلپ آؤٹ کریں تو وہ خاص طور پر ہم پشنو آباد کے بھی کو ریفر کریں گے کہ اس ایریے میں بھی کامریے لگے تاکہ آئندہ ہی واقع نہیں ہوں ہمارا تاون آپ کے ساتھ ہمیشہ رہے گا اور گرمنٹ کا پلیس کا ہر حوالے سے انشاءاللہ بہت شکریہ سر ایک دو بات میں کروں گا کریں گے کریں گے کریں گے مختصف مرحیم بھائی مسل کرنے گے بلکل ساتی ازرات آپ کا شکریہ سر میسیچ پیو صاحب کا اور انکا پورا تین کا مو بین صاحب کا اور تمام افیسران کا مہید بہت مشکور ہوں و انکا شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک کم پیرد میں چوروں کو پکڑا جو ہمارا تریاسی دکان یا سنتالیس دکانی وہاں ان کا چوری ہوا ہے باکی رہ گیا تھا کمروں کا بات جو کیا ہے کمرے زیادہ ترہ ہمارا دکانداروں نے لگایا ہے به بازار میں تقریباً ہر روڈ پہ دس سے پندرہ بیس کمرے ہر روڈ والوں نے لگایا ہوا ہے ہر دکاندار کے پاس تقریباً ہر روڈ پہ بیس سے پندرہ کمرے ہم لوگوں نے لگایا ہوا ہے شیٹر کے آگے جو کراس ہے تمام دکانداروں کو ہم لوگوں نے پابند کیا ہے کہ کراس ضرور لگاؤ کیونکہ جب کراس لگا ہوا ہے وہ چور جو ہے وہ شیٹر نہیں کنی سکتا ہے تو اسی حوالے سے ہم آخر میں پھر سسپیو نے جو وعدہ کیا ہے وہ وعدہ سسپیو صاحب نے پورا کیا ہے اور وہاں تک پہنچ گیا ہے جہاں تک ہمارا چوری ہوا ہے ہمارا مال جو رات کے انجریے میں اس نے چوری کیا ہے تو ہمیں سسپیو صاحب کا اور ان کا پورا ٹیم کا میں شکریہ دا کرتا ہوں و سلام سر اس میں پہلے ایک چیز بتائیں سر کنفیجن ہے پہلے شروع میں جب یہ چوری کی وعدہ کی تو باوان یا سی یا دیازی رکھا لے اب یہ اچھانک اٹھائیس کیسی ہوگی ایک اٹھائیس اور انہوں نے ابھی بھی سلطہ دیس اور ایسا ہے جی بلکل صحیح جنہوں نے میڈیا تاک کی میڈیا تاک دیئے رہیم کاکر صاحب نے بھی ابھی کھل ہی ابھی کہا ہے میں بتا دیتا ہوں ہم نے بلکل ایسا ہم نے بھی پہلے دن سے ایک ہر ایک سے پوچھا تھا اور ویڈیو ہمارے پاس وہ پہلے دن کی بھی ہے پھر ہم نے ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ آپ ایف آئی آر کریں جیسے مبین صاحب نے کہا کہ ایف آئی آر نہیں ہو رہی تھی تو جب ایف آئی آر نہیں کروا رہے تھے ان کی جو بھی ریزرویشنز تھی وہ ہمارے تک نہ پہنچیں لیکن انہوں کو ہم نے کنونس کیا کہ آپ جتنی ایف آئی آر ہیں چاہتے ہیں کروالیں ہمیں کوئی اتراز نہیں اور طریقہ یہی رکھا تھا کہ ایک تھانے کے جتنے بھی دکاندار ہیں وہ اپنی ساری لسٹ کے ساتھ ایک ایف آئی آر کرا دیں آباد میں آٹھ لوگوں کی طرف سے آ کے ایف آئی آر کروائی گئی ہے تو ہم اسی کو ہی لیں گے ہم اس چکر میں نہیں پڑ دے اور ہمارے لیے اس کی یہ امپورٹنس نہیں ہے بندے بھی موجود ہیں جنہوں نے کیا ہوا ہے ان سے پوچھا جا سکتا ہے کیا ہوا اور ہماری بھی اپنا ویڈیو سارا ہے تو یہ جنہوں نے ایف آئی آر کرائی ہے ہم اس کی اسی کو وہ سمجھیں گے دوسرا کس وگر کو جو یہ تراسی سنتالیس اور سنتائس پرکام تو ابھی بھی باقی ہے ساجران کے پریزیڈنٹ کا جب یہ کہنا کہ تراسی ہے سنتالیس ہے آپ کی طرف سے اپنا یا تو یہ کلیئر کریں گے اپ آئی آر کم بھونی ہے باقی ریمیننگ ہے ابھی تک اپ آئی آر یا کور آل ٹوٹل جو اٹھائیز دیکھیں میں اس کو اسنا پوائنٹ اس لیے نہیں سمجھتا کہ ہماری طرف سے آج بھی کوئی اپ آئی آر کرانا چاہے تو قانون کے مطابق ہم منع نہیں کرتے ہیں لہٰذا میں اس کو پوائنٹ آف کنٹنشن نہیں بنانا چاہتا ہمارے دوست ہیں بھائی ہیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں اگر کسی کی کوئی بات آج بھی رہ گئی ہو تو ہم منع نہیں کرتے ہم تو اس کی یہ کوئی پوائنٹ نہیں ہے اصل پوائنٹ یہ تھا کہ یہ مسئلہ ہوا ایک رات میں اتنی زیادہ دکانیں جو یہ جو اف آئی آر میں بیس اور اٹھا آٹھ لکھیں اٹھائیس اور ان کو ہم نے پکڑا اور پکڑ کے ریکاوریاں کی اور جو باقی سرگنہ ہے جب اس کو پکڑ کے لائیں گے تو وہ بھی پریس کانفرنس تو ایک بندے کے لیے نہیں کریں گے لیکن ان کو اور آپ کو اس کے بھی بتائیں گے کہ اب اس کی سکیم کیا تھی اور کیا تھا سر اور آل کتنا نقصان ہوا تھا اس آر اچھا رہی کسکانوں کے حوالے ہماری ریکاوری کی میں نے تفصیل اس میں مالیت تو ہم نے اکاون ازار روپیہ الگ سے کی ہے لیکن جو چیزوں کی مالیت ہے وہ تو میں نہیں بتا سکتا وہ میں نے پوری آپ کو یہ دی ہے جیسے چودہ موبائلز ہیں مالیت کا یہاں کوئی نئے بھی موبائل ہیں جیسے نئے موبائل کے بارہ کارٹن ہیں اور پرانوں کی ٹوٹے ہوئے بھی ہیں نئے بھی ہیں وہ جس طرح ہیں ٹوٹے ہوئے کا مطلب ہے کہ یہ رپیر کی شاپس تھی ایکچولی تو وہ ساری جو کائنڈ میں زیادہ چیزیں ہیں کائنڈ میں کیش کی بجائے تو ریکاوری ابھی اور کام ابھی بھی چلے گا انشاءاللہ ہماری کمیٹمنٹ یہی ہوتی ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کو جتنا ریلیف دیا جا سکتا ہے ہمارا کام ہی ہے موبین صاحب جیزا بی آئی جی صاحب نے کہا کہ بعض علاقوں میں روشنی کے کچھ پرابلم ہیں تو اس کی اہم پکن رمین ہے تو سویٹ فلائٹ کے لیے کوئی نسیم بھائی بات یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ اس سے پہلے بھی لوگ ایفیار جو کاٹ نہیں رہے اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمیشہ ایفیار کاٹتے اور کچھ نہیں ہوتا ہم نے ان کو یقین دیا نہیں اس لئے کر آئی تھی کہ انشاءاللہ اس دفعہ کچھ ہوگا اور وہ آج ہم نے ثابت کر دیا اس پریس کانفرنس سے اور بندے آپ کے سامنے گرفتار کیے اور جو بھائی نے سوال کیا کہ سٹریٹ لائٹ کے حوالے سے وہ ٹیکنیکل ایک مسئلہ چل رہا ہے لوکل جو مسپلٹی ہے ہمارے یہ سٹریٹ لائٹ لگا لیتی ہے وابڈا کے اس پر اور بل پے نہیں کر رہے جس کی وجہ سے کیسکو جو کمپنی ہے وہ کہتا ہے کہ آپ اس کی پیمنٹ ہمیں دیں تو ہم آپ کو آلاو کریں گے تو وہ بلوچتان گورنمنٹ اور کیسکو کے درمیان ایک بل کی مسئلے کی وجہ سے وہ کٹ دیتے ہیں لائٹ مختلف ایریے میں تو میں نے اس حوالے سے بات لوکل گورنمنٹ کے منسٹر سے بھی کیا کہ آپ کی جو ریگولر بل ہے وہ آپ ان کو دیں تاکہ وہ ہمارے ایریے میں جو ہیں سٹریٹ لائٹ کو نہ کٹا جائے چیما تب ٹی ٹی ڈی کی کاروائی آپ کیا کہتے سمترے پوزشتہ 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 وہ سٹریٹ لائٹ کی کاروائی ہے اور میں اس کا جواب بینگ ڈی آئی جی میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ بڑا ریلیونٹ آدمی ہے اور ٹھیک ٹیررسٹ ہے اور کریمنل ہے اور مجھے اس کی معلومات ہیں اور ہزارہ کے انسیڈنٹ کی طرف انشاءاللہ وہ لے کے جائے بہت شکریہ آئیں جی چائے کام